ایک اسلامی جنگ میں مالِ غنیمت کے طور پر کئی غلاموں کو لائی گیا جیسے بردہ فروشی کا مال ہوتا ہے انہی میں ایک غلام ابو شاشا تھے جنہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ان کے آقا سے خرید کر آزاد کر دیا تھا لیکن محبتِ علی علیہ السلام میں اسیر ہونے کے بعد ابو شاشا نے حدمتِ امام علیہ السلام بجاہ لانے کو ترجیح دی اور حضرت علی علیہ السلام جیسے آقا کی غلامی کا شرح حاصل کر لیا ابو شاشا جن کا نام حضرت امام علی علیہ السلام نے کمبر رکھا وہ کمبر جن کی زندگی درسِ علی علیہ السلام سے پر تھی اور ایسے وفادار غلام کی تا قیامت اس کی مثال نہ ملے گی جنابِ کمبر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں بعض کے مطابق ان کا تعلق مصر سے ہے بعض روایات انہیں یمنی بتاتی ہیں اور اکثر روایات کے مطابق ان کا تعلق جزیرہ تلعرب سے تھا وہ کب امام علیہ السلام کی غلامی میں آئے اس بارے میں تاریخ ہاموش ہے لیکن وہ جب سے اس عظیم نوکری میں آئے تب سے سائے کی معنی امام علیہ السلام کے ہمراہ رہتے تھے کمبر جب خدمتِ علی علیہ السلام نے آئے تب جوان تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے دو لباس حریدے اچھا والا کمبر کو دے دیا کمبر نے آئس کی میرے مولا یہ آپ پر اچھا لگے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کمبر تم جوان ہو اور جوان اچھے لباس کی طرف روح جان کرتے ہیں مجھے خوفِ خدا ہے کہ میں بہتر لباس پہنوں کیونکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ ہمیشہ اپنے غلاموں کو اچھا لباس پہنایا کرو جیسا کہ خود پہنتے ہو حضرت علی علیہ السلام سے ملنے کے بعد کمبر بلائے تو کمال کے سورج میں پرورش پانے لگے جیس طرح ستارے چاند کے اردگرد نظر آتے ہیں تو کمبر بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں جب سے کمبر مولا کائنات علی علیہ السلام کی غلامی میں آئے تو خفیہ باتوں کے امین تھے وفادار تھے اور کیا شان تھی کمبر کی کہ کبھی عدالت کی گواہی میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تو کبھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نظر آتے ہیں حضرت علی علیہ السلام بھی کمبر کو بہت دوست رکھتے تھے جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو کمبر آپ کے ساتھ ساتھ تلوار لے کر چلا کرتے تھے جب آقا کی نوازشیں بہت زیادہ ہوں تو یقیناً غلام کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور کمبر سے تو امام علیہ السلام کا برطاو ایسا تھا کہ انہیں خود پر ترجیح دیتے تھے اس بارے میں امام جاپر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام غلاموں کی مانند بیٹھتے تھے غلاموں کی طرح کھانا کھاتے تھے موٹے کپڑے کی کمیز بازار سے خریدتے اور ان میں سے جو اچھی ہوتی وہ اپنے غلام کمبر کو دیتے بلایت علیہ السلام کا دور شروع ہوا امام علیہ السلام کو کمبر پہ اتنا بھروسہ تھا کہ بیت المان کا امین اور ناظر کمبر کو بنا دیا تھا شجاہ مرد میدان جنگ سے نہیں بھاگتا اور کمبر مرد میدان تھے سفین کی طوفانی جنگ میں حضرت علیہ السلام کو خبر ملی کہ عمر بن آس نے اس لیے معاویہ کی بیت کی تاکہ مصر کا علاقہ عمر کو دے دیا جائے تب مولا علیہ السلام نے فرمایا کمبر کو بلاو کہ ہمارا پرچم بلند کرے اس پڑے وقت میں بھی حضرت علیہ السلام نے کمبر کو یاد کیا معاویہ کے ایک غلام کا نام حرب تھا اسے جنگ میں کمال کی مہارت حاصل تھی معاویہ نے سفین میں اسے بلا کر کہا میں نے سنا ہے کہ تُو لڑنے کا شوقین ہے اور جو کام تجھے دیا اس میں تجھے کامیاب بھی پایا ہے آج جا اور اپنے جوہر دکھا جنگ کر کے علی کے چند سپاہیوں کو خاک میں ملا دے تاکہ میں تجھے آزاد کر دوں ہر گھوڑے پر سوار ہو کر نہائیت جوش سے میدان جنگ میں آیا معاویہ خوش ہوا ادھر کمبر نے اپنا نیزہ بلند کیا اور حرب کو اس زور سے مارا کہ پشتے کمر سے سینہ میں نکل آیا اور حرب مارا گیا معاویہ رن سے چور ہو کر بولا حرب تو بہت تھا لیکن قضاء و قدر کے سامنے آدمی مجبور ہے سفین میں کمبر میں ادھر کاری و وفاداری دکھائی اپنی جان کی پرواہ نہ کی جبکہ جنگ گرم تھی نیزہ تلوار کے وار چل رہے تھے تو یہ حضرت علی علیہ السلام کے وفاداروں کے ساتھ بڑھ چڑھ پر حملے کر رہے تھے تیروں کی بارش ہو رہی ہے مگر کمبر ہے کہ اپنے آقا کے ساتھ ساتھ ہیں پھر وہ زمانہ آ گیا کہ امام علی علیہ السلام کوفہ میں تھے اور قتلِ علی علیہ السلام کی تیاری ہو رہی تھی اور چاروں قرب ہنگا میں برپا تھے کمبر ایک ایک لمحہ کی حبر رکھتے بستر خواب چھوڑ دیتے ہتھیلی پر جان رکھ کر اپنے آقا کی حدمت میں مصروف رہتے ایک رات کمبر کو ایسا کرتے حضرت علی علیہ السلام نے دیکھ لیا فرمایا یہاں کیوں آئے ہو کمبر نے عرض کی مولا سارا زمانہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے چاہتا ہوں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے نقصان پہنچا سکے مگر یہ کہ فرمانے الہی آ جائے اور موت مقدر ہو جائے ایک کمبر میری حفاظت نہ کیا کرو شہادت علی علیہ السلام سے کمبر کو سخت صدمہ ہوا دل سے خوشی رخصت ہو کر سو کا سما ہو گیا وہ افسردہ رہنے لگے اس گھرانے سے محبت اور بھی بڑھ گئی پھر خانہ امام حسن علیہ السلام نے نوکری کر لی امام حسن علیہ السلام کو بھی کمبر سے بے حد محبت تھی وہ ان کو اپنا امین اور آزدار جانتے تھے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی کے وقت دوسرے محبانے اہل بیعت علیہ السلام کی طرح کمبر بھی قید کر لیے گئے کیونکہ دشمنان حق جانتے تھے کہ یہ کبھی بھی امام حسن علیہ السلام کے خلاف نہیں ہوں گے پھر وہ وقت آیا جب حجاج بن یوسف ملون عراق کا گورنر بنا اور ہر روز کئی شیعانیں علیہ السلام کو عذیتیں دے دے کر قتل کرتا یا ملون کہا کرتا تھا خدا کرے رزانہ کسی علیہ السلام کے بندے کو قتل کروں ایک روز کہا آج کمبر کی باری ہے اسے بلاؤ جب کمبر تشریف لائے تو حجاج نے پوچھا تو کون ہے جناب کمبر نے فرمایا میں اس کا غلام ہوں جس نے دو تلواروں سے جنگ کی دو نیزوں سے نیزہ بازی کی اور دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور ایک لمحہ بھی کفر اختیار نہ کیا خدا کی قسم جو سچمچ امیر المومنین ہے جن کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے ان پر درود و برکات نازل ہوں حجاج نے کہا اے کمبر علی سے دوری اختیار کر ان پر تبرا کر تاکہ تیری جان بچ سکے کمبر نے کہا تو میرے لیے دین علی سے بہترین دین لا تاکہ میں دین علی کو چھوڑ دوں حجاج بولا اب تیرا قتل واجب ہو گیا ہے یہ بتا تجھے کیس طرح قتل کروں کمبر نے فرمایا میرے آقا علی علیہ السلام مجھے خبر دے گئے کہ مجھے گوسفن کی مانت قتل کیا جائے گا حجاج نے یہ سنتے ہی سر کاٹنے کا حکم دیا اس طرح تقریباً نوے برس کی عمر میں تیرہ رمضان المبارک کو کمبر نے جامع شہادت نوش کیا آپ کی قبر مبارک کے بارے میں دو روایات ہیں پہلی کے مطابق آپ نجف کے قرب میں کوفہ کے قریب مدفن ہیں دوسری روایات کے مطابق آپ کا روزہ شام کے قریب واقع ہے سلام ہو اصحاب امیر المومنین علیہ السلام پر سلام ہو محیبان اہل بیت علیہ السلام پر سلام ہو حضرت کمبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام ہو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر